پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا حالکہ ہمیں سوار نہیں کیا تھا اللہ خطاب تو ہم سے کر رہے ہیں سوار کس کو کیا تھا اللہ نے نوح علیہ السلام لیکن اللہ ہمیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نوح علیہ السلام کی آل اولاد ہیں تو ہمارے اببہ کو سوار کر کے اللہ نے ہمیں بچا لیا اگر نوح علیہ السلام سوار نہ ہوتے اور علاق ہو جاتے تو آج نہ میں یہاں بیٹھا ہوا یعنی خدا نہ خواستہ وہ اس پانی میں ڈوب جاتے تو میں آج یہاں بیٹھا ہوا بیان نہ کر رہا ہوں تو اللہ جہاں بھی نو علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈائرکت خطاب کریں گے تم لوگوں کو میں نے بچایا ہے تو یہ اللہ نے ہم پر بھی احسان کیا ہے تغل ماء جب پانی نے سرکشی کی تھی حملناکم فی الجاریا ہم نے تم لوگوں کو کس میں بٹھا دیا کشتی میں کیسا قرآن کی بلاغت ہے نا یعنی مجھے بھی قرآن خطاب کر رہے ہیں آپ کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سب کو بٹھا دیا تھا کس میں یہ ایسا خوبصورت انداز ہے نا جس سے انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ مجھے کس میں بٹھا دیا تھا کشتی میں تو اصل میں قرآن یہ عنوان اس لئے استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں کشتی میں بٹھا کے بچایا تھا نا اس لئے کہ تم ہم پر ایمان لائے تھے اور تم نے ہماری اطاعت کا وعدہ کیا تھا اس بیس پہ تم بچے ہو اس بیس پہ تم نہیں بچے کہ تم نے ترقی بہت کر لی تھی اس وقت تمہیں انگلیش بہت اچھا بولنا آتی تھی یا تمہارا بزنس بہت اچھا تھا بچایا ہم نے تمہیں اس بیس پہ تھا کہ تم ہم پر ایمان رکھتے تھے توحید پرستے اور ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے باقی روح زمین پر ایک متنفس کو بھی ہم نے زندہ نہیں چھوڑا تھا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم بچو گے تو کس بیس پہ بچو گے رسول کی نافرمانی مت کرو ایک جگہ قرآن میں سورہ بنیسائل میں کیا آتا ہے ذریت من حملنا معنوح انہو کان عبدن شکورا اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اے ان کی اولادو انہو کان عبدن شکورا جو نوح تھے نا وہ اللہ کے بندے تھے اور شکر گزار تھے وہ یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تمہارے اببا شکر گزار آدمی تھے تو اس شکر گزاری کی وجہ سے میں نے ان کو کشتی میں سوار کیا ہے تو تم اپنے باپ کا کچھ پاس رکھو تم بھی کیا کرو شکر گزاری کرو شکر گزاری کے مطلب عمل اچھا کرو تو یہاں بھی اللہ نے تو نوح علیہ السلام کے دور میں جب پانی آیا ہے اچھا قرآن کے آگے الفاظ دیکھیں کہ ہم اللہ کم فی الجاریہ لنجعالہا لکم تذکیرتا تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لئے نصیحت بنا دیں وَتَعِيَهَا اُذُنُوا وَاعِيَا اور محفوظ کرنے والے کان اس کو محفوظ کر لیں آج بہت سے لوگ ان واقعات کا بھی انکار کرتے ہیں اس وقت یہودی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں عیسائی بھی اس واقعے کو درست مانتے ہیں اور مسلمان بھی اور یہ وہ واقعات ہیں جو کانوں سے سنے وے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں کیونکہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے واقعات چھپتے نہیں ہیں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ حالکہ تینوں مذہب کی آپس میں دشمنی ہیں اسلام، یہودی اور عیسائیت مگر تینوں اس کو درست مانتے ہیں اور صرف کتابوں کی حد تک نہیں صدیوں سے یہ واقعہ جیسے آج کوئی کہنا ورلٹری شنٹر کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا تو لوگ کہیں گے ہم تو سب سے ایک دوسرے سے سنتے چلے اس کو کہہ رہے ہیں خبر متواتر خبر متواتر وہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو بیان کرنے والے اتنے کثیر لوگ ہوں کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے ناممکن ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہو جانا تو یہ خبر متواتر ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اور پانی جو ہے اتنا زیادہ زمین پہ بھر گیا تھا اور اللہ نے ساری انسان یہ کو تباہ کر دیا نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے ہام سام اور یافذ آگے انہی کیونکہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے اے لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا سوار تو بہت سارے لوگ تھے لیکن نوح علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی تھے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے جن کے جو پچھلے آسمانی کتابوں میں نام ملتے ہیں وہ ہام سام اور یافذ انہی تین بیٹوں کی نسل پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے اور آج اب دیکھو کیسے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تین بیٹے جو ہے نا میں نے چونکہ جو عیسائیوں کی کتاب ہے انجھیل بائبل اس کا بھی بہت عرصہ پہلے مطالعہ کیا ہے کافی تو اس میں بھی یہ واقعہ بڑے دلچسپ انداز سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ان تین بیٹوں کی جب نسلیں پیدا کی نا بڑھائی ہیں تو اللہ نے یہ چاہا کہ ان کی زبانوں میں اور اللہ رنگوں میں اختلاف ڈال دے یعنی یہ بائبل کے الفاظ ہیں اللہ نے چاہا حدیث میں آتا ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں نا بائبل اور تورات کی لا تصدیقوہ لا تکذیبوہ کہ نہ ان کو سچا مانو نہ ان کو جھوٹا کہو ہو سکتا ہے سچی ہوں تو علماء کہتے ہیں کہ ان میں جو کوئی تاریخی باتیں ہیں جن کا شریح حکم سے تعلق نہیں ہے ان تاریخی باتوں کو بیان کرنے میں کوئی ممانعت نہیں کیونکہ ہسری سے تعلق ہے نا اس کا تو اس میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ ان کے رنگوں میں اور ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دے لہذا جب ان کی اولادیں مائگریٹ کر کے گئی ہیں نا مختلف علاقوں میں جا جا کے آباد ہونا شروع ہوئے تو آپس میں رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہونا جو افریقہ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے بلیک ہو گئے کہ اندھیرے میں نظر آئی نہیں رہے جو یورپ میں جا کے آباد ہوئے وہ اتنے گورے چٹے ہو گئے کہ دھوپ میں نظر ایسا ہی ہو رہے ہیں نا ایک باپ کی اولاد ہیں لیکن کلر میں فرق کچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں ہے بھئی کچھ ایسے ہیں کہ وہ جتنا کھا رہے ہیں چھوٹے ہی ہوتے جا رہے ہیں قدوں میں کتنا فرق ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بہت جو چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرماتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے ملائکہ ہے نا قرآن میں ملائکہ کا لفظ تو دو ڈنڈیوں کے بیچ میں حمزہ نہیں ہوتا چھوٹا سا تو کہتے ہیں جب یہ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دو ملائکہ کا لفظ ہے اس کے بیچ میں کہ دونوں طرف وہ کرسی ہے اور بیچ میں تو وہی ملائکہ کا لفظ بن جاتا ہے تو کوئی اتنا چھوٹا کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا کالا کوئی ایسا سفید زبانوں میں اختلاف کیسا ہے حالانکہ ایک ہی زبان تھی لیکن وہ چینج ہوتے 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 اتنی تبدیلی آئی ہے کوئی انگلیش بن گئی عربی بن گئی پشتو بن گئی فارسی بن گئی آپ دوسری زبان کا آدمی کہتا چائنیز کیسے بنی ہوگی چان چینج پتہ نہیں کیسے بنی ہے میں تو حیران ہوں کیسے بن گئی بلکل ہی عجیب زبان تو یہ ایک ہی زبان ہے جس کو اللہ نے مختلف زبانوں میں تخصیم کر دیا تو اللہ ان تمام لوگوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ چائے وہ چائنہ والے ہوں چائے وہ جاپان والے ہوں چائے وہ انگلیشی بول رہے ہوں چائے وہ پشتو بول رہے ہوں اردو بول رہے ہوں نوح کی اور ان کے تین بیٹوں کی اور تم وہ لوگ ہو کہ پوری انسانیت کو تباہ کر کے میں نے تم تینوں کو بچایا تھا تمہارے تینوں کے ابباغ اب ہم میں سے کچھ کزن ہے ہو سکتا ہے کوئی حام کی اولاد کوئی سام کی اور کوئی یافس کی وہ آپ کو یاد ہے شیعہ زاکر تھے انہوں نے زبرتز تقدیر کی کہ وہ ایک کراچی گیا تو وہ ایک بیٹی کا نام ملیشیا تھا تو ایک بیٹی کا نام وہ پھر ملیشیا بن گیا تو پھر وہ ایسا ہی تھی کسی اسرائیلی کتاب میں وہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بچایا کس بیس پہ شکر گزاری کی بیس پہ کس قدر قرآن نصیحتیں کر رہے ہیں وَتَعِيَهَا اُذُنُوا وَعِيَا تاکہ اس کو سننے والے کان محفوظ کر لیں بس آخر ہی آیت پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی فرما برداری کریں اب ہم کیوں نظر کی حفاظت کریں اب ہم کیوں نماز پڑھیں اب ہم کیوں اللہ کی مان کے چلیں اب ہم کیوں پیغمبروں کو فالو کریں اب تھوڑی کوئی سلاب آ رہے ہیں وہ آگئے وَنس اپون اَا ٹائم اللہ فرماتے ہیں اب سلاب نہیں آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُور اب ایک سور پھونکا جائے گا ایک سور پھونکا نفختوں واحدہ صرف ایک ہوگا وہ اب ایسے نہیں آئے گا کہ یہاں سے سلاب وہاں سے طوفان یہاں سے حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُورِ نَفْخَتٌ وَاحِدًا فرمایا کہ بس اب اس وقت کا انتظار کرو سور میں ایک زوردار پھونک پھوکی جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَال زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اس آواز کی ایسی طاقت ہوگی فَدُّكَّتَا ان کو کوٹ دیا جائے گا دَكَّتَا وَاحِدًا ایک ہی دفعہ میں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے پیدا کیا نا ماں کے پیٹ میں نو مہینے لگتے ہیں بچہ بننے میں پھر دنیا میں آتا ہے پھر ہوتے ہوتے تیس چالیس سال کے بعد جا کر انتہا کو پہنچتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اتنا لمبا پروسز نہیں ہوگا بلکہ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَمْزُرُونَ ایک دوسرا سور پھوکا جائے گا اچانک یہ سارے کے سارے ان کے ذرات جہاں جہاں دنیا میں گئے ہیں یہ جڑ کے انسان بن کے ہمارے سامنے کھڑے بھی ہوگی چند سیکنڈوں کے اندر یہ کام ہوگا تو یہ اللہ کی قدرت ہے اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں بے الاخر جیسے وہ سائزدان جو آرم سٹونگ جو چاند پہ پہنچا ٹھکانا اس کا بھی قبر ہی ہوا بے الاخر تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سلاب آتے رہے ہیں تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بلکل برابر کر دوں گا قرآن کہتا ہے چٹی المیدان بنا دوں گا میں